جس طرح القدو میں ہرایا گیا ان سے بات نہیں بنی پوسٹل بلٹ پیپر اضافی ڈال کے بھی ہرایا گیا پھر حالات ایک یعنی انہوں نے منیج کر کے حالات بھی گڑ بٹ کر آئے وہ سارا اب کے سامنے ہیں پوری میڈیا یہاں تھی اس لیے ہم کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن بناوں جو ابھی تک نہیں بنا اپنے مرات کے لیے یہ ہر روز اسلام آباد جاتے ہیں اپنے مرات بنا دیئے اس سے ڈو ٹیبیونل بناتے ہیں ان کا کتنا خرچہ تھا پی ٹی آئی تو وہاں ہے ہی نہیں نا وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ اگر چار کانڈیٹ ہے پتہ نہیں تیسرے یا چوتھے پہ ہے اصل مقابلہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ پیپر سوٹی اور آئی ٹی پی کا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر پروگرام رو برو میں آج میرے مہمان جیمیل لحمت سابق ڈپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی اور سینئر جنمہ پاکستان پیپرس پاٹی جیمیل صاحب بہت شکریہ بہت ناروانی سب سے پہلے آپ کے اسی ایشو کی طرف آتے ہیں جو الیکشن ٹریبیونل میں آپ کا کیس پینڈنگ تھا کہاں تک پہنچا ہے کیا سٹیٹس ہے شبیر میر صاحب الیکشن سارا آپ نے دیکھا جس طرح القدو میں ہرایا گیا ان سے بات نہیں بنی پوسٹل بلٹ پیپر اضافی ڈال کے بھی ہرایا گیا پھر حالات ایک یعنی انہوں نے منیج کر کے حالات بھی گڑھ بٹ کر آئے وہ سارا آپ کے سامنے ہیں پوری میڈیا یہاں تھی اس لئے ہم کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن بناوں جو ابھی تک نہیں بنا حالات بھی ہموں نے خود ہی خراب کروایا تھا یہ تو واضح ہے نا جوڈیشل کمیشن آج بنا دے پورے الیکشن میں چار پانچ آفیسر وہاں ڈاؤن سے آئے ہوئے انہوں نے الیکشن بھی چورایا کس کے کہنے پہ چورایا پھر حالات خراب کر دیا اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے تھے یہ اس لئے کہ ان کا پول کھل جانا تھا پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ عدالتوں میں جائے نئے الیکشن ایکٹ کے تحت ایک سو بیس دن کے اندر فیصلہ ہوگا تو ہم نے چونکہ پیپس پارٹی ہمیشہ پورے پاکستان میں آپ دیکھا ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ہمارے لیڈرز کو فانسی کے سولی پہ چڑھائے گیا پھر بھی ہم نے مضہمت نہیں کی یہ پیپس پارٹی کی ایک ٹریننگ ہے اس کو کہیں ہم عدالتوں پہ اعتماد کر کے عدالتوں پہ کہیں ہم الیکشن ٹریبیونل کے پاس گئے لیکن بدقسمتی سے الیکشن ٹریبیونل اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ایک سو بیس دن کے اندر ہم فیصلہ دے دیں جب عدالت قانون کا احترام نہ کرے پھر چیپ الیکشن کمیشنر آپ نے دیکھا اس کو لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ الیکشن کو منیش کرے آر او نے لکھ کے دیا آپ ریزلٹ آنانس نہ کرے اس نے ریزلٹ آنانس کر دیا اس کے بعد یہ ٹریبیونل بنا دیا حالان کی دو ازار نو اور دو ازار پندرہ کے الیکشن میں دو ٹریبیونل بنے تھے دو ٹریبیونل اس لیے بناتے ہیں کہ کسی کا کسی کے ساتھ گریونس ہو سکتا ہے معاملات ہو سکتے ہیں انسانی فطرت ہے تو دو ٹریبیونل نہیں بنا کے ایک بنایا اور جیجز دو تھے ہائی کورٹ کے پھر یعنی یہ نو مہینے ہو گئے ایک سو بیس دن میں فیصلہ دینا تھا اور لکھا ہوا ہے واضح تو اگر ایک سو بیس دن میں فیصلہ نہ ہو تو ڈے بائی ڈے کرنا ہے اور جس فریق نے بھی تاریخ لی تو پر ڈیٹ تین تھاؤزن جرمانہ کرنا تھا لیکن آج تک نہ جرمانہ ہوا نہ ایک سو بیس دن میں فیصلہ ہوا آپ کے باس اپشن نہیں تھا جمیل صاحب ایک سو بیس دن بعد آپ ہم ایک سو بیس دن کے بعد اپشن تھا ہم چیز جسٹس چیف کورٹ سے ملے ہم نے اس کو ریکویس کی کہ بھئی آپ یہ ڈے بائی ڈے کرا دیں پھر ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کو اپلیکیشن دی بڑی تقرار کے بعد اس کو اپلیکیشن دی اس نے کہا کہ آپ اپلیکیشن دے دیں ہم ایکسٹرار ٹریبیونل بنا دیں گے ہم نے اپلیکیشن دی تو اس نے ایکسٹرار ٹریبیونل کی مشاورت کی بجائے چیف جسٹس چیف کورٹ کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ آپ جوڈیشل ورک الیکشن ٹریبیونل سے ہٹا دیں تاکہ یہ صرف الیکشن کے میٹرز سنے کیونکہ یہ لارجر پبلک انٹریس میں یہ پیٹیشن ہے بارہ پیٹیشن ہے یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں نہیں ہے کہ 50% لوگوں نے الیکشن پہ عدم اعتماد کر کے عدالتوں پہ گئے پھر وہ لیٹر لکھا تو چیف جسٹس نے دوبارہ چیف الیکشن کمیشنر کو لیٹر لکھا جناب ہمارے پاس دو جج ہے ایک میں ہوں اور ایک جج ہے ہم جوڈیشل ورک نہیں ہٹا سکتے ہیں اگر جوڈیشل ورک ہٹا دیا گیا تو پورا جوڈیشل جو چیف کورٹ کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا آپ الٹرنیٹ کوئی بندوبست کریں یعنی پرائیویٹ ہائی کورٹ کے جج آویلیبل ہیں گلگت میں وہ لگا سکتے تھے وہ ٹربیونل بنا سکتے تھے اس کو کرنے کی بجائے چیف الیکشن کمیشنر نے ایک اور لیٹر لکھ دیا کہ انچوٹیو میں ڈے بائی ڈے کرو اس کا جواب نہ چیف جسٹس کی طرف سے آیا نہ الیکشن ٹربیونل کے موزد جج ہیں اس کی طرف سے آیا اور بلکہ چیف الیکشن کمیشنر نے ہم ٹربیونل کے پیٹیشنر سارے مل کے گئے تھے اس نے عجیب باتے کی کن کن لوگوں کے نام لیے آپ ان سے ملے چونکہ لائف پروگرام ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ پردنشینوں کے نام یہاں آ جائیں پھر بھی ہم نے برطاش کیا ہم نے کہا کہ آپ پھوری طور پر ایک اور ٹربیونل بنا دیں اب تو معاملہ یہاں تک آ گیا کہ چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی نو مہینے ہو گئے چھے تاریخ کو میرے خیال میں تاریخ تھی ہماری تو ابھی پھر جو ہے وہ کوٹ بن ہو گئے ہیں ذمہ داری کی اس کی بنتی ہے اس سارے ڈیلے کی ڈیلے کی دو بندوں پہ بنتی ہے ایک چیف الیکشن کمیشنر پہ بنتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اس کی تنخواہ جو الیکشن ایکٹ ہے رول سے یا ایکٹ ہے رول کے مطابق وہ بندہ اتنی تنخواہ لے گا اگر سرکاری ملازم ہے تو اون پوسٹ میں اس کی تنخواہ کم تھی انام کے طور پہ الیکشن جیسے منیج کیا جیتایا اب میں نے سنا ہے ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ لیتا ہے تو یہ ادارے کہاں ہیں حفیث صاحب یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں آپ بھی اٹھا رہے ہیں کوئی آپ لوگوں کی مفاہمت پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں آمنہ انساری بھی ہمارے ساتھ ہیں اس نے بھی پیٹیشن کیا ہے وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ الیکشن کا فیصلہ جلد ہو فیصلہ چاہتے ہیں اگر یہ فیصلہ نہیں ہوگی آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے الیکشن میں چھے جگو میں درنے تھے لوگوں نے کہا گیا کہ آپ عدالتوں میں جائے ہم عدالتوں میں گئے ٹریبونل بن گئے ادھر گئے اعتماد کی اگر فیصلہ نہیں آتا ہے پھر لوگوں کا خیال ہے کہ پانچ سال بعد پھر اگل الیکشن میں کیا ہوگا لوگ یہیں کہیں گے کہ الیکشن کے دن میں جو کرنا ہے کرو ریزلٹ دےو لے لو میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریبونل فیصلہ دے دے چاہے جس کے حق میں دینا ہے دے دے فیصلہ دے دے تاکہ لوگ مطمئن ہو کہ الیکشن میں اگر ہمارا الیکشن چورایا گیا ہے ہمیں فڑاٹ ہوا ہے تو ہمارے لئے عدالت کے دروازے کھلے ہیں ٹریبونل ہیں وہاں ہم جائیں گے اس پہ بھی نہیں ہو گیا تو ہم سپریپ اپلیٹ کورٹ جا سکتے ہیں وہ راستے ہمارے لئے ہیں ابھی ٹریبونل ہی قانون کو نہ مانیں چیف الیکشن کمیشنر لکھا ہوا ہے کہ اگر عدالتوں پہ بہت زیادہ ہو تو آپ ایک سے زیادہ ٹریبونل بناتے ہیں یہ دو یا تین کیوں نہیں بناتے ہیں اپنے مراد کے لئے یہ ہر روز اسلام آباد جاتے ہیں اپنے مراد بنا دئیے اس سے دو ٹریبونل بناتے ہیں ان کا کتنا خرچہ تھا بہت اللہ کیا دیں گے کیا اپشن ہے اگر فیصلہ نہیں آتا ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں ابھی بھی چیف الیکشن کمیشنر کو کہتے ہیں کیونکہ ابھی چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا تو ایک جج بچے کا ٹریبونل ویسے بھی پتہ نہیں ختم ہوگا تو ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر یہ اگلے اگست میں ہمیں ٹریبونل بنا کے دے دیں نہ بنانے کی صورت میں پھر ہمارے پاس ایک ہی اپشن ہے نہ ٹریبونل قانون مانتا ہے نہ چیف الیکشن قانون مانتا ہے تو ہمارے پاس ایک اپشن ہے کہ ہم قانون کی عمل داری کے لئے قانون کی امپلیمنٹیشن کے لئے ہم عوام کے پاس جائیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر یہ قانون نہیں مانتا ہے الیکشن ٹریبونل یہ قانون نہیں مانتا ہے تو ہم کہاں جائیں ہم عوام کے پاس جائیں یا ہم صوفی محمد کی عدالتیں مانگیں ہم کیا کریں ہمارے پاس اپشن ابھی نہیں رہ گیا ہے قانون کی عمل داری کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ابھی عوام کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا یہ اپشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس سے مراد ہم یہ لیں گے احتجاج ظاہری بات ہے پور امن احتجاج تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں پیپرس پارٹی پور امن احتجاج پہ یقین رکھتی ہے اور احتجاج ہمارا حق ہے پور امن احتجاج آپ کیا تھے کیا تھے یہ اتنی گائڈیاں آپ نے جلائیں یہ تو ہم اس دن ہی ہم نے اس دن ہی مطالبہ کیا تھا جس دن یہ جلاؤ گیا راؤ ہو گیا تھا یہ بھی منیش تھا وہیں چار بانچ وہ بھی آپ نے نہیں کیا تھا نہیں ہم نے بالکل نہیں کیا تھا آج بھی ہمارے یہ قلیم ہے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا ہے جوڈیشل کمیشن بناتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا یہ بھی ایک منیش تھا ہمیں منتشر کرنے کے لیے ہمارے ورکروں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے ایک منیش سورہ جس طرح الیکشن چورایا راتو رات پوسٹل ویلٹ پیپر چند افسروں کے ذریعے علاقے ڈلوائے گئے یعنی تیرہ سو بیاسی لکھ کے دیا ہے اس کی جگہ سترہ سو آٹھ یا سات اندر سے ووٹ نکلتے ہیں تو وہ کون کر رہا تھا کون کر رہا ہے پتہ نہیں تو یہ تو وہی چار پانچ پیجوڈیشل کمیشن بنا کے اس سے پتہ لگے ہوئے اس سے پتہ لگ سکتا تھا اس لیے نہیں بنایا تو نگر الیکشن بیالیکشن کی طرف جاتا ہے نگر الیکشن آپ کی کیا چانسز ہیں نگر الیکشن میں ہمیشہ سے جو میں دیکھ رہا ہوں ایک پولٹیکل ورکر کی حصیت سے وہاں دو جماعتوں کا ماضی میں مقابلہ ہوتا رہا ہے اسلامی تحریک اور پیپرس پارٹی کا اور میں آج بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی معاونہ خصوصی بنائے سپیشل اسٹرن بنائے مشیر بنائے پیسے دے دیں جیسے کشمیر میں دیا گلگت بلتستان میں انہوں نے منیج کیا جتنا بھی کرے لیکن نگر کا الیکشن پیپرس پارٹی سے نہیں جیت سکتے اور پی ٹی آئی تو وہاں ہے ہی نہیں وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ اگر چار کنڈیٹ ہے پتہ نہیں تیسرے پہ یا چوتھے پہ ہے یہ اصل مقابلہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ پیپرس پارٹی اور آئی ٹی پی کا ہے اور ہمیں امید ہے ہم اس الیکشن کو باری منڈیٹ سے باری اکثریت سے جیتے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کہیں سٹیڈ نہیں کر رہی ہے اب اس لیے انہوں نے آئی ٹی پی کو توڑ کے پیپرس پارٹی سے کوئی بندہ نہیں توڑ سکے نہ پہلے توڑ سکے نہ نگر کے الیکشن میں توڑ سکے جا جا کے آئی ٹی پی پہ ہاتھ ڈالا اور وہ باکر صاحب جو ہے ان کو توڑ کے سپیشل اسسٹنٹ بنایا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپرس پارٹی کا امیچ اور بڑھ گیا ہے کیونکہ پیپرس پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کا ورکر وہ نہیں توڑ سکے آئی ٹی پی کو توڑا تو اس کا نقصان آئی ٹی پی کو ہوگا پیپرس پارٹی کو نہیں جی بی کونسل الیکشن کی حوالے سے یہ میری بات ابھی سمجھنے سے کاثر ہے صبح بن رہا ہے یا کہ نہیں بن رہا ہے ایک طرف جی بی کونسل کا الیکشن کرا رہا ہے دوسری طرف خبر ہے کہ یہ قانونی مسعودہ تھا وہ لا منسٹر نے پرائیم منسٹر کو پیش کر دیا اس سے بھی چمگائیاں شروع ہو گئی ہے اگر صبح بنتا ہے تو جی بی کونسل تو ختم ہونا ہے گری صبح بنتا ہے تو جی بی کونسل نے ختم ہونا ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اگلے الیکشن وفاق کے ساتھ ہونا ہے تو اس وقت تک اپنے کچھ لوگوں کو ایڈیس کریں یا کچھ لوگوں سے جو ہے پیسے بٹورنے کا سلسلہ کریں یہ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے اگر صبح بنائے تو جی بی کونسل کا الیکشن کر کے یہ اور کیوں بوش ڈالنا چاہتے ہیں اس یا ستھ باگستان پہ گلگت بلتستان پہ بوش ڈالنا کی کیا زورت ہے ویسے بھی انہوں نے اتنے سپیشل اسسٹن اور کارڈینیٹر لیے ہیں کہ الیکٹیٹ جو اسمبلی ہے میرے خیال میں ان سے زیادہ بن گئے اگر کونسل الیکشن ہوتے ہیں تو پیپرز پارٹی کا کیا موقف ہوگا الیکشن پیپرز پارٹی ابھی اس پہ گھور کرے گی سوچے گی اس پہ امن درامت کریں گے بہت شکریہ جمیل صاحب ہمارے پروگرام آئے ناجرین پروگرام آپ نے دیکھا فیٹ پہ ضرور دیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ